سو گائز آج کے اس ویڈیو ہم سکھیں گے کچھ اس طرح کی ڈارک شید و ایفیکٹ پر ایڈنگ کرنا وہ بھی پکس آٹ اپلیکیسن کی مدد چھے اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی ایڈنگ تو اس ویڈیو کو لاش سکتے ضرور دیکھنا چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو پکس آٹ اپلیکیسن ایک بلیک کلر کے بیگراؤنڈ ری ایڈ کر لینا ہے گراؤنڈ ری ایڈ ری ایڈ انگ پات کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے انسٹکر آٹ ررم پورٹریٹس سے اسے ایسے ایسے کر ری کر کر لینا ہے کر آپ اونین الا ایک بارت آب لیک تر بھی اسٹیگر پPsانا ہے اسٹیگر پیانا ایک بارت اوپر سرچ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سرچ کرنا ہے مون مون سرچ کرنے کہ ہن کہم بجھو تروسرے اور ایڈ کرنے کا پچھے خاص دائے پر منز ری بے ایساوں کو سورائی کچھ ٹھوڑا کر کے ایڈزیسٹ کرنا ہے تھوڑا زوم کر کے آپ کو ایڈزیسٹ کر لینا ہے ایڈزیسٹ ہونے ایک بعد اب آپ کو اس کے نیچے ایک طرف shadow واپسن پڑا آنا ہے shadow پڑا آنے ایک بعد اس کی position کو horizontal اور vertical دونوں کو zero zero پر شیٹ کر دینا ہے اس کے بعد color کو white select کر لینا ہے اور adjustment پڑا کے blur opacity کو ہنڈریڈ پڑ کردینا ہے اس کے بعد یہیں پر sideways click کرنا ہے پھر cht کر پیانا ہے اور اس بار یہاں پر search کرنا ہے white shadow تو وائٹ سیڈو سے ایڈز کرنے پر آپ کو یہاں پر ایک وائٹ سیڈو کا پینجی مل جائے گا دیکھیں اوپر ہی سائیڈ ہے کچھ اس طرح گا تو یہاں پر اس والی پینجی کو آپ کو ایڈ کر لینا ہے ایڈ ہوننگ بعد اسے پہلے کچھ اس طرح سے ایڈزش کرنا ہے مون کے اوپر ایڈزش ہوننگ بعد اوپر ہی سائیڈ لیئر پہ کلک کریں موڈ ڈاون پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد اسے دوبلی کےٹ کر لینا ہے اور اس وار زوم کر کے کچھ اس طرح سے ایڈزش کر لینا ہے اور اسے بھی موڈ ڈاون کر دینا ہے موڈ ڈاون ہونے ایک بعد اب مون کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر سیٹی پہ آجانا ہے اور اسے تھوڑا کم کر لینا ہے اسے ہونٹی تک اور اسے یہاں سے ڈن کر دینا ہے ڈن کرنے ایک بعد اب آپ کو پھر سے اسٹکر پہ آجانا ہے اور اسٹکر پہ آنے ایک بعد اس وار یہاں پر آپ کو ریلنگ سرچ کر لینا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے ریلنگ کے پینجز آ جائیں گے یہ میں نے پہلے سے ایڈ کیا ہے تو ایڈ کر لیا ہے ریسینٹ سے اس کے بعد آپ کو اس کے ایفیکٹس پہ آنا ہے اور یہاں سے کلرس پہ آ کے بلیک انوائٹ والیفیکٹس ریلیٹ کرنا ہے اس کے اماؤنٹ کو زیرو کر دینا ہے تو یہ یہاں سے بلیک ہو جائے گی اس کے بعد فلیپ اور روٹیٹ بیا کے اسے فلیپ کر لینا ہے اور کچھ اس طرح سے یہاں پر ایڈزسٹ کر لینا ہے اسے ایڈزسٹ ہونے بات وہ یہاں پر آپ کو سائیڈ میں کلک کرنا ہے اور پھر سیٹ گھر میں آجانا ہے اور اس پار آپ کو یہاں پر سیٹش کرنا ہے برڈ سیٹ้ کرنے identifies یہ دیگلے یہ ہیں چیز آجائیں گے تو آپ کو انہیں ایڈ کر لینا ہے ایک ایک کر کے اور ان کی اجھے سیٹی کو کم کر لینا ہے فیوٹی کے یہاں پر انہیں اچھے سے ایڈزسٹ کر کے مون کے ساروں طرف کچھ اس طرح سے ایڈزسٹ کر لینا ہے آپ کو تو یہاں پر میں تینوں پینجز کو ایڈ کر لیتا ہوں ایک ایک کر کے اور انہیں آپ کو کچھ اس طرح سے ایڈزسٹ کر لینا ہے پرپیٹلی ایڈزش ہونے ایک بعد یہاں سے ہی شیکر دینا ہے دن دن کرنے ایک بعد اب آپ کو ایڈ فوٹو پہ آج آنا ہے اور یہاں سے اپنی فوٹو کو ایڈ کر لینا ہے فوٹو ایڈ ہونے بعد اس کے بیک گراؤنڈ کو آپ کو ریمو کر لینا ہے سب سے پہلے تو آپ کسی بھی ایپ سے ریمو کر سکتے ہیں ساہید پکس آٹ سے کر سکتے ہیں یا پھر اور کی شیف سے کرنا سکتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں اور فوٹو ایڈ ہونے بعد اب آپ کو یہاں پر اس میں آگے ایک طرح ایفیٹس پہ آنا ہے اور سیم وہی پروسیس کرنی ہے جو ریلنگ کے ساتھ کی تھی کلرس آ کے بلیک نوائٹ اول ایفیٹس کو سیلیٹ کرنا ہے اور اس کے اماؤنٹ کو جیرو کر دینا ہے تو یہ بلیک ہو جائے گی فوٹو اور اب اس کو کچھ یہاں پر اس طرح سے ایڈزسٹ کر لینا ہے ایڈزسٹ ہونے ایک بات یہاں سے کسے کر دینا ہے done done کرنے ایک بات اب آپ کو آگے ایک طرف آنا ہے اور یہاں پر ایک ماسک کا اپسن لے گا آپ کو تو اس پر کلک کر دینا ہے ماسک پہ کلک کرنے ایک بات اس میں شیڈو والے اپسن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آگے کی طرف آپ کو بہت سار شیڈو کے پینجز ملیں گے ایفیٹس ملیں تو آپ کو ٹین مالا زو ہے اس کو سیلیٹ کر لینا ہے اور اس کے اپسٹی کو تھوڑا کم کر کے done کر دینا ہے done کرنے ایک بات اب آپ کو ایفیکٹس پہ آ جانا ہے ایفیکٹس پہ آنے ایک بات بلیک ان وائٹ پہ آنا ہے اور یہاں سے اس میں آگے کی طرف آ جانا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک بلیک ان وائٹ ایس ڈی آر کا ایفیکٹ ملے گا اسے سیلیٹ کر لینا ہے اور اس کے فیڈ گو سکسٹی تک رکھ کے اسے مرز کر لینا ہے مرز کرنے ایک بات سیمپل پہ آنا ہے اور یہاں سپر آپ کو بی آر ایل ٹو کا ایفیکٹ ملے گا اس کے بھی فیڈ کو بڑا لینا ہے اور یہاں سے done کر دینا ہے done کرنے بعد before after دے گے ہماری فورٹو ایٹنگ ہو سکے complete تو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکوئی کرنا مت بولنا ہماری فورٹو ایوات